میرے پیارے بچوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہماری سکول اور کالیجز بند ہے پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے اسی لیے میں احمد تنظیم امی سائنٹر کالیج گورپور سے اپنے بچوں کے لیے بائیلوجی کی انٹر بائیلوجی کے لیے میں یہ ایک ویپ سیریز لے کے آ رہا ہوں جس سے ان کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کا جو کورس کنٹنٹ ہے وہ پورا ہو سکے یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں موڈرن بائیلوجی یہ ریڈ رنگ کی لیزر لائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں موڈرن بائیلوجی سیکنڈیر کے لیے یہ ویپ سیریز میں آپ کے لیے لے کیا رہا ہوں میں احمد تنظیم امی سائنٹر کالیج گورپور سے اور یہ جو ویپ سیریز ہے یہ آپ کے لیے ہے اس میں میں آپ کا کورس کنٹنٹ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پریکٹس پیپرز ہوں گے جو ہم سالف کریں گے تو آئیے آج اس ویپ سیریز کا انٹرڈکشن اور اپنے سیل بس کا انٹرڈکشن دیکھا جائے پیارے بچوں یہ جو ویپ سیریز ہے یہ میں نے پوری طرح سے یوپی بورڈ کا جو سیل بس ہے انسی یا آرٹی کا جو نیو سیل بس ہے اس کے حساب سے بنایا ہے آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اکارڈنگ ٹو نیو سیل بس آف یوپی بورڈ اسی حساب سے میں نے بنایا ہے تاکہ آپ ایکزام کی جب تیاری کریں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے کورس کنٹینٹ میں کیا ہے جو ہمارا کورس کنٹینٹ ہے سیکنڈیر بائیولوجی کے لیے سیکنڈیر بائیولوجی کے لیے اس میں ٹوٹل ملا کر پانچ یونٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ یونٹ ون ریپروڈکشن اس میں سے فورٹین مارکس کا آتا ہے یونٹ سیکنڈ جینٹکس اینڈ ایوولوشن اس میں سے ایٹین مارکس کے کوششنز بورڈ میں آتے ہیں یونٹ تھرڈ بائیولوجی این ہیومن ویلفیر اس میں سے فورٹین مارکس کے کوششنز آتے ہیں یونٹ فورت بائیو ٹیکنولوجی اینٹس ایپلیکیشن اس میں سے ٹین مارکس کے کوششنز آتے ہیں اور یونٹ فیفت ایکولوجی اینڈ اینڈوائرمنٹ ہے اس میں فورٹین مارکس کے کوکش چاناتے ہیں بچوں آپ کو ایک کام ضرور کرنا ہے یہ آپ کو کنٹنٹ اپنے دماغ میں بیٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو اگزام کی تیاری میں یہ پتا رہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے اور کس یونٹ پہ آپ کو کتنا زور دینا ہے اسی لیے جو آپ اپنے نوٹس بنائیے گا اس نوٹس کاپی کے پہلے فرنٹ پیچ پہ پہلا جو پناہ ہوگا اس پہ آپ اپنے یہ یونٹس نوٹ کر لیجے گا تاکہ بار بار دیکھنے سے آپ کو یہ یاد رہے کہ کون کون سے یونٹ ہے اور کتنے کتنے مارکس کے یہ یونٹس ہیں تو آئیے آج میں آپ کو جو ہمارا یونٹ ون ہے ریپروڈکشن کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ ہم کو اس یونٹ میں کیا پڑنا ہے یونٹ ون ریپروڈکشن اس یونٹ میں جب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ چارٹ کے روپ میں دکھایا ہوا ہے اس یونٹ میں ہم لوگوں کو تین ایسپیکٹ پڑنا ہے ایک ہم کو اسیکشوال ریپروڈکشن پڑنا ہے جس میں خالی ایک پیرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے only one parent is required جو اس میں آف سپرنگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ کی طرح ہنڈڈ پرسنٹ کلون ہوتے ہیں سیم جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے ایک ہم کو اسیکشوال ریپروڈکشن پڑنا ہے ایک ہم کو سیکشوال ریپروڈکشن پڑنا ہے جو فلاورنگ پلانٹس کا کے لیے بھی پڑنا ہے اور ہیومن کے لیے بھی پڑنا ہے اور ایک ہم کو reproductive health کے بارے میں پڑھنا ہے تو یہ تین broad topic ہے جو ہمارے سامنے اس unit میں آنے والے ہیں پلانٹس کے reproduction میں جو asexual reproduction ہوتا ہے اس کو ہم لوگ vegetative propagation کہتے ہیں اس کو بھی ایک topic ہم لوگ detail میں دیکھا جائے گا تو آئیے ان سب parts کو ذرا detail میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب parts میں ہم کو کیا کیا پڑھنا ہے سب سے پہلا part ہمارا ہے asexual reproduction یہ وہ reproduction ہے جس میں خالی ایک parent کی ضرورت ہوتی ہے only one parent is required اور اس میں جو ہے جو off spring ہے وہ اپنے parent کے 100% clone ہوتے ہیں یہ mode زیادہ تر چھوٹے organism میں lower organism میں ہی پایا جاتا ہے generally جب اس کو ہم پڑھیں گے ابھی آگے detail بھی دیکھا جائے گا جب اس کو ہم پڑھیں گے asexual reproduction کو تو اس کے الگ الگ mode ہوتے ہیں جیسے binary fission and multiple fission binary fission میں ایک cell جو ہے دو ڈاٹر سیل میں ٹوٹے گا اور multiple fission میں ایک mother cell بہت سارے ڈاٹر سیل میں ٹوٹ جائے گا اس porulation جس میں اس پورس کے دوارہ reproduction ہوگا budding budding میں parent کی body کے ایک bud grow ہوگی اور یہ bud تھوڑا سا جب bud بڑی ہو جائے گی تو bud bud بڑی ہونے کے بعد یہ body سے parent کی body سے ٹوٹ کے الگ ہوگا کہ پوری طرح grow کر جائے گا ایک process ہے fragmentation جس میں جو ہے body کے ٹوڑے ٹوڑے ہو جائیں گے parts ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہوں گے اور ہر part آگے جا کے germinate کر جائے گا ایک اور process ہے asexual reproduction کی جس کو genule کہتے ہیں genule یہ colored body ہوتی ہے جو کی stem جس میں دیکھا ہوگا تو اس میں یہ germule جو ہے یہ parent body میں grow ہوتے ہیں special structures ہیں اور یہ asexual reproduction میں مدد کرتے ہیں تو ایک part ہم کو یہ detail میں دیکھنا ہوگا اس part سے complete ہونے کے بعد جو اگلا part آئے گا وہ ہے vegetative propagation implant اچھا ہاں ایک بات آپ کو بتا دوں vegetative propagation in plants یہ vegetative propagation بھی ایک طرح کا asexual reproduction plants plants کے اندر جو main reproductive part ہے وہ ہے flower main reproductive part جو قدرت nature reproduction کے لیے بنایا ہے تو اس لئے plant میں sexual reproduction ہوتا ہے تو flower سے ہوتا ہے لیکن اگر plants میں flower کو چھوڑ کے کسی بھی اور part سے reproduction ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا vegetative propagation propagation یا vegetative reproduction کیونکہ flower reproductive part کہلاتا ہے اور flower کو چھوڑ کے جتنے بھی part ہے leaf stem root جو بھی ہیں وہ سب کہلاتے ہیں vegetative part تو اگر vegetative part سے reproduction ہوتا ہے تو it is vegetative propagation یہ vegetative propagation دو طرح کا ہوتا ہے ایک natural ایک artificial is اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے یہ ہمارے لئے بہت فائد مند ہوتا ہے natural vegetative reproduction میں کئی پرکار ہیں جیسے by roots by stem by roots میں بہت سارے ایسے پودھی ہیں جن میں roots سے ہی reproduction ہو جاتا ہے اور جیسے آپ sweet potato کو جانتے ہوں گے root اس کی سفیشنٹ ہوتی ہے نیا plant بنانے کے لئے by stem stem میں بہت سارے ایسی stem ہیں جس reproduction ہوتا ہے جیسے rhizome آپ نے ginger کا نام سنا ہوگا دیکھ آپ گھر میں ginger corm corm جو ہے یہ بھی unmodified underground stems ہیں جیسے colocasia bulps onion پیاس تو جان ہی رہے گے garlic جان رہے ہوں گیا اس میں بھی جیسے food جمع ہو جاتا پھول جاتی ہیں tubers tubers potato the best example of tubers is potato potato یہ سب stem ہے beside this runners runners میں گھاس دیکھا ہوگا آپ میں الگ الگ طرح کی گھاس oxalis جو کی زمین میں creeping ہوتی ہے اور creep کرتی ہے stem جہاں جہاں زمین کو touch کرتی وہاں وہاں سے اس میں roots نکلتے ہیں اور یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے then stolone stolone جو ہے یہ example is colocasia یہ بھی adventitious roots ہیں جو nodes پہ develop ہوتی ہیں اور یہ بھی جو ہے natural vegetative propagation میں help کرتی ہیں besides this bulbils actual میں یہ آپ کچھ buds ہوتی ہیں جو food store کرتی ہیں یہ mother کی body سے detach ہوتی 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 اور زمین پہ گر جاتی ہیں اور پھر ان سے جو پارٹ شوٹ سیسٹم کنٹیل کرتا ہے دونوں پارٹ کو ملا کر گراف پنایا جاتا ہے اور اس میں پھر ایک پارٹ سٹاک کہلاتا ہے اور ایک پارٹ سی آن کہلاتا یہ بھی اس کی بھی کئی advance process آج موجود ہیں تیسرا process layering layering یہ بہت important process layering اور بھوٹی دونوں layering میں جنرلی پیسے ہم لوگ جب بیٹیل میں جائیں گے تک پڑھیں گے layering کی process میں جو ہے پرپاگیشن میں ہم لوگ ایک برانچ کا ایک پارٹ ایک جو زمین کے قریب کوئی برانچ ہوگی اس کو پکڑ زمین میں گار دیا جاتا اس کا ایک حصہ چھیل کر زمین میں گار دیتے ہیں تو اس سے نیو adventitious roots نکل لے رکھتی ہیں جو برانچ ہوا میں ہیں جو زمین پر نہیں لائی جا سکتی ہیں ان میں بارک کو ریمووو کر اس میں تھوڑا سا مٹی اور تھوڑا کھا ڈال کے چار اتر لپیٹ کے اوپر ہی اوپر ہی آٹی پروپگیشن کرایا جاتا ہوا میں اس کو گوٹی کہا جاتا ہے جب ان adventitious root نکل جاتی ہیں تو پھر ان کو کٹ کر کے بو دیا جاتا دونوں بڑے ٹاپک ہیں ڈائیگرام بہت ملیں گے آپ کو اس میں اچھے تا پڑنا ہو گا ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو فلاور کا structure پڑنا ہے اور male female gametophyte کا developmental process پڑنا ہے کیسے وہ develop ہوتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی important process pollination pollination جس میں male اس کے types ہم کو دیکھنا ہے اس کے agents کس طرح سے pollination ہوتا ہے example ہم کو دیکھنا ہے پھر ہم کو کچھ outbreeding devices دیکھنا ہے کچھ ایسی devices plant کے اندر ایسی special features جو pollination کو بڑھا دیتے ہیں جو اگر cross pollination ہونا ہے تو cross pollination کو بڑھا بڑھا پڑھنا ہے پھر ایک بڑا important topic double fertilization یہ angiosperms کا special character ہے angiosperms کے اندر دو fertilization ایک ساتھ ہوتے ہیں جب دو male gamete pollen tube کے ساتھ آتا ہے اور female gametophyte embryo site میں جاتا ہے تو وہاں پہ دو fertilization ایک ساتھ ہوں گے ایک fertilization میں embryo بنے گا زائیگوڈ بنے گا اور ایک fertilization بن بن چونکہ دو fertilization ایک ساتھ ہوتے ہیں تو double fertilization کہا جب double fertilization complete ہو جائے گا تو ایک pen بن جائے گا primary endosperm nucleus اور دوسری طرف zائیگوڈ بن جائے گا تو اس کے بات پھر ہم پوست fertilization event جو fertilization کے بات کے event وہ دیکھا جائے گا جس میں آپ development of embryo کس embryo develop ہو رہا ہے کس طرح endosperm develop ہو رہا ہے seed development fruit formation of fruit false fruit types of fruit یہ دیکھا جائے گا اس کے بعد پھر کچھ special process ہیں جیسے epomyxis parthenocarpy poly embryo یہ reproductive process دیکھا جائے گا یہ بہت important process ہے ہمارے لیے ایک idea ہمارے لئے sufficient ہوگا پھر seed dispersal phenomena کی seed dispers ہوتا اس کا لیے idea ہم کو ہو نا چاہیے اتنا پڑھنے کے بعد ہمارا flowering plant پڑھنے پھر ہم start کریں گی human reproduction human reproduction میں ہمارا سب سے important پہلا part male reproductive system اور female reproductive system ان دونوں کے diagram کو دیکھنے کے بعد ہم internal structure of testis and internal structure of ovaries پڑھنا ہوگا یہ بہت important points ہیں topics ہیں ان کو complete کرنے کے بعد ایک بہت ہی important process جس کو کہا جاتا ہے gametogenesis gametogenesis means gametes کا بننا یہ دو پرکار کے male spermato genesis sperm کا بننا اور female genesis egg کا بننا اس کے بعد ہم لوگ menstrual cycle fertilization implantation embryonic development pregnancy placenta formation lactation etc یہ سارے topic ہم لگ پڑھیں گے جب یہ سب topic complete ہو جائے گا تب important topic ہے اس لیے ہمارے فماج میں اس topic کے اوپر بلکل بار کوئی ہوتی ہے آپ میں بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں جس کا الگ الگ طرح حکیم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ ایک نروی جو جانکاری نہیں ہوتی ہے غلط جانکاری وں کے ویلیسے وہ ایسے لوگوں کے شکار بن جاتے ہیں reproductive health میں ہم کو دیکھ نا ہوگا کی آخر اس کو what is the need for reproductive health اس کے علاوہ جو std sexually transmitted diseases ہیں ان کے control کو دیکھنا ہوگا family planning اور methods کو دیکھنا ہوگا کچھ natural method ہے کچھ barrier method ہے کچھ surgical methods ہیں family planning کے اس کو دیکھنا ہوگا contraceptives دیکھنا ہوگا abortion کے idea ہم کو ہونا چاہیے induced abortion medical termination of pregnancy کہا جاتا ہے amniocentesis amniocentesis یہ ایک بہت important process ہے حالان کہ کئی countries میں band ہے اس میں جو foetus کے چاروں پر liquid ہوتا ہے amniotic fluid اس کو نکال کے foetus کی condition کو check کیا جاتا ہے اس کو biochemical اور genetic analysis کیا جاتا ہے اس liquid کا اس میں foetus کے debreses موجود ہوتے ہیں تو اس سے foetus کے health کا اندھاظ ہ gamete intrafelokin transfer ICSI intra cytoplasmic sperm injection یہ سارے topics ہمارے first unit میں ہیں اور اتنا topic پڑھنے کے بعد ہمارا portion complete ہو جائے یہ تو آپ introduction وارا portion تھا تاکہ آپ کے دماغ میں ایک idea بن ہوا اب اس کے بعد اگلی web series میں آئی گے اس میں ہم لوگ اپنا topic start کریں جو پہلا topic reproduction chapter ہی ہم سب سے پہلے asexual reproduction start کریں asexual reproduction کو اگلی web series میں detail میں دیکھا جائے اس کی سارے detail اس کے بعد آگے پوریشن کو پڑھا جائے اوکے آل بیس ٹو لیو بائی